سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پندرہ ہزار ٹن یہ شہر کچھرہ پیدا کرتا ہے بہت زیادہ شور شرابہ ہوا اپنے تمامی سیاسی قائدین کی گفتگو سنی پروگرام کے شروع میں اب یہ کچھرہ پاکستان پیپرز پارٹی کے گنمنڈ نے آج سے اعلان کیا ہے کہ ہم اٹھائیں گے کراچی یہ ایک بہت ہی پیچیدہ سسٹم والا شہر ہے جہاں پہ چھے کنٹونمنٹس ہیں جہاں پہ چھے عزلہ ہیں پانچ سنتی زونز ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ سیسلی ہیں موجودہ جو انتخابات ہوئے اس کے بعد متحدہ قومی مومنٹ کا میئر ہے پاکستان پیپرز پارٹی کی حکومت ہے بلدیاتی وزیر پاکستان پیپرز پارٹی کے ہی رہے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں ابھی بھی ظاہر ہے پاکستان پیپرز پارٹی کی گنمنڈ ہے تو ناصر حسین شاہ صاحب اس کے وزیر ہیں بڑی ایک کیمپین لاؤنچ کی گئی ہے آج جس کے تحت کہا گیا ہے کہ کراچی کو ہم صاف کر دیں گے ہر ظلے کے اندر دو وزیر ہوں گے ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ مل کر چھ ہزار جو بلدیاتی اسٹاف ہے اس کو سڑکوں پہ لائے گیا ہے اور ایک مہینے کے اندر کراچی کا کچرہ اٹھانے کا ٹاسک پاکستان پیپرز پارٹی کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے اپنے کاندھوں پہ لے لیا ہے اور یہ شروعات اس وقت ہوئی تھی جب وزیر قانون نے 149 کا ذکر کیا تھا پھر بڑی گہمہ گہمی ہوئی اور اس گہمہ گہمی کے بعد سب اس پہ بیچ میں آئے اس سے پہلے پی ٹی آئی نے نعرہ لگایا اس سے پہلے متحدہ کامیومنٹ کے دفعہ کچرہ اٹھانے کا نعرہ لگاتی رہی لیکن کچرہ نہیں اٹھا اب کراچی کا کچرہ اٹھے گا کیا پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں معاشی صورتحال جو ہے اس کی بہتر ہوگی جو ستر فیصد سے زیادہ ریونیو کریٹ کرتا ہے کیا اٹھا سکتے ہیں کیا اٹھا سکتے ہیں پاکستان پیپرس پارٹی کے لوگ کچرہ اٹھا سکتے ہیں بے نامی ایکاؤنٹس کا بہت بڑا معاملہ ہے اور نیب کی کوششیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سست ہیں کچھ کہتے ہیں بڑی پھرتیلی ہو گئی ہے نیب لیکن مجوی طور پر اگر نیب کی کارکردگی کو دیکھا جائے جب سے نیب کا یہ دارہ بنا ہے تب سے اب تک صرف تین سو چھبیس ارب روپے قومی خزانے کو مل چکے ہیں اور موجودہ جو چیئرمن ہیں نیب کے جاوید اقبال شہب انہوں نے اپنے اس بائیس ماہ کے پیریٹ کے اندر اکھتر ارب روپے قومی خزانے میں جمع کروائیں پاکستان بھر میں جو ریفرنسز اس وقت دائر ہیں نیب کی ان کی تعداد بارہ سو دس ہے پچیس عدالتیں ہیں پورے پاکستان میں نیب کی اور جو اس وقت مقدمات چل رہے ہیں نیب کے جس میں یہ پاکستان پیپرز پارٹی کے رہنما گرفتار ہیں لیڈرز گرفتار ہیں اور حراست میں لیے جا رہے ہیں پوچھ گچھ ہو رہی ہے بیروکریسی سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے سارے ریفرنسز تین سے پانچ سال پرانے ہیں یعنی کہ مسلمک نون نے پاکستان پیپرز پارٹی کے خلاف درچ کروائے تھے ریفرنسز اور پاکستان پیپرز پارٹی نے مسلمک نون کے خلاف پی ٹی آ کی گممنڈ نے اب تک جو کام کیا ہے وہ نیب نے ریفرنسز فائل نہیں ہوئے تو نیب نے کس طرح سے پیسہ پاکستانیوں کا پیسہ ان بندنوان لوگوں سے نکلوانا ہے اس کے اوپر ایک معاملہ ہے بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب سے ڈیل ہو رہی ہے شباز شریف صاحب اس کے اوپر فرنٹ پر آئے ہیں آج شیخ خرشی صاحب نے یہ بات کہی ہے پاکستان کو یہ پیسے واپس ملیں گے اس پر ہم بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ شہزاد انور بھٹی صاحب ترجیہ کار ہے نیب کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں بھٹی صاحب نیب کی کار کردگی میں نے حوالہ دیا آپ کو ڈیٹا بتایا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کیا ترجیہ آپ کا کہ نیب لوگ کہہ رہے ہیں بہت سستی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے ایک دو ایونٹ ہوتے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا کوئی محاص کھول دیا ہے لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ جو ریفرنسز ہیں ان کی مالیت نو سو ارب کے لگ بھگ ہے اور جو نئے ریفرنسز پانچ سو کے قریب ہیں ان کی مالیت تقریباً دو ہزار ارب کے قریب ہے لیکن پیسے تو صرف اکتر ارب برامت کر پائی ہے موجودہ نیب کی چیئرمنشپ کے اندر جو لیڈرشپ کام کر رہی ہے نیب کی بسم اللہ الرحمن الرحمن فیصل آپ نے جو بات کی اکتر ارب اس کے ساتھ صرف لگا دیا کہ صرف اکتر ارب اگر آپ اس کو کہے آپ دوسری ٹون میں کہتا ہے یہ کتر ارب روپے ریکاور کیا ہیں تو دیکھیں اس طرح بھی بات بن جاتی ہے آج تک نیب نے تین سو سے اوپر بلین ریکاور کیا ہیں مجھے کسی اور ادارے کا بتائیے کہ جس نے کوئی ایک ارب روپے بھی ریکاور کیا ہو تو ایک بات ذہن میں رکھئے کہ نیب جو ہے یہ کوئی ریوینیو کا ادارہ تو نہیں ہے کہ جس نے پیسے ہی ریکاور کرنے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ انویسٹیکیشن کرے اور کرپ شخص کو کیفرے کردار تک پہنچائے اس کو قانون کے حوالے ہو قانون اس کو سزا دے ڈیو پروسس چلے بھٹی صاحب جو آرڈیننس ہے اس کے تحت تو ایک ماہ کے اندر اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے دو ماہ میں ہو جائے تین ماہ میں ہو جائے یا تو پانچ پانچ سال تین تین سال چلتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا میں برگیڈی اور غزرپر صاحب کو چاہوں گا کہ گفتگو میں شامل کروں برگیڈی صاحب ہم سنتے رہے ہیں کہ نیب جو ہے اس طرح سے کام نہیں کرتا بھی کرنل شہزاد انور بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریونیو کے ادارہ تھوڑی ہے نیب لیکن قوم کی نظریں اس طرح سے لگی ہوئی ہیں اس طرح سے لگی ہوئی ہیں نیب کی طرف کہ بھائی پیسے نکالو جنہوں نے پیسہ ملک کا پیسہ لوٹا ہے ان سے پیسہ نکالا جائے آپ کیا کہیں گے برگیڈی صاحب اس سارے سست ہے ٹھیک کام کر رہی ہے قوم کو انتظار کرنا چاہیے پیسے مل جائیں گے اصل میں چونکہ یہ سارا نیب کا جو پروسس ہے وہ انویسٹیگیشن انٹیروگیشن کمپیلیشن اور اس کے بعد پھر جو آپ ثبوت جمع کرتے ہیں اس میں آپ نے جا کے مقدمہ درج کرانا ہوتا ہے جیسے ابھی زرداری صاحبی خلاف آ رہے ہیں کہ جی فرد جرم آئیت کی جائے گی اور اس کے بعد دیکھئے لمبا پروسس کے ساتھ آپ اٹھا کے دیکھ لئے شرجیل محمد صاحب کا کچھ پیچھے جائے تو ڈاکٹر آسن کا بڑے بڑے کیسز ہیں جو پتہ نہیں کہا ویسے تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے آپ خود بھی جانتے ہیں کہ نارمل عدالتوں میں جو جوڈیشن سسٹم کے تحت جو مقدمات چلتے ہیں ان کی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی کتنی لمبی پیشیاں ہوتی ہیں اور ابھی سپریم کورڈ اس کو ان مقدمات کی ڈوریشن کو ریوائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو نیب بنیادی طور پر اس میں میرے مجھے جو لگتا ہے کیونکہ میں آئیم نوٹ پارٹ آف دی نیب بٹ میری اوبزرویشنز یہ ہے کہ نیب کے اپنے جتنے کیسز اٹھا لیے ہیں اس کے حساب سے جو ان کے پاس انوٹیگیشن، انٹیروگیشن اور اس کے بعد انوٹیگیشن، انٹیروگیشن کے بعد آپ کوریبوریشن آفیقت کرتے ہیں کوریبوریشن کرتے ہیں جس سے آپ کے فیکٹ سامنے آتے ہیں تو وہ جو انوٹیگیٹیو ٹیمیں ہیں ان کی ان کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ہے ان کے اوپر لوڈ ہے کیسز کے حساب سے کیونکہ یہ کیسز وائٹ کالر کرائیم ہیں وائٹ کالر کرائیم دنیا میں کہیں بھی ثبوت نہیں چھوڑتا میں شہزاد انورس بھٹی صاحب سے جاننا چاہوں گا بھٹی صاحب یہ جو بارہ سو دس ریفرنسز ہیں اور جو بگیڑے صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس لی صلاحیت نہیں ہے نیب کی کیسز زیادہ لے لیا ہے یہ کیسز کیسے نفٹائے جائیں گے میں بالکل اگری کروں گا بگیڑے صاحب سے جو انہوں نے بات کی ہے بگیڑے دفر نے لیکن اس میں صرف آدھے حصے پہ نیب اپنی جو کپیسٹی جو انویسٹیگیشن کی ہے انکوائری کے اس کے مطابق ہی چیزیں اٹھا رہی ہوتی ہے اور اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سیلیکٹیو ہو جائے کہ کسی کو چوز کرے جو اس کے پاس چیز آئی کہ اس کو کرنا ہے ورنہ سیلیکٹیو ہوئی تو وہیں اس کا کبارہ ہو جائے گا اتصاب کا لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بات بڑی سچ ہے کہ پچیس کورٹ اور بارہ سو دس کیسز تو اگر وہ بڑی تیز بھی ڈیلی ہیرنگ بھی کریں تو میرا خیال ہے ایک کیس کی باری مہینے بعد بچاری آتی ہے تو گورنمنٹ نے اگر کوئی مدد کرنی ہے نیب کی تو قانون امنٹ کر کے نہیں کر سکتی بلکہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ کوٹوں کی تعداد بڑھائی جائے اور ججز کو پوسٹ کیا جائے کئی کئی مہینے کوٹ خالی رہتے ہیں اور جج نہیں پوسٹ ہوتے تو ججز کو ٹائم لی پوسٹ کیا جائے کوٹوں کی ان سپیشل کوٹ کی تعداد کو بڑھائی جائے وائٹ کالر کرائم ہے میں بڑی انٹری کیسز ہوتی ہیں بڑی مائنر سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو بڑی تسلی سے پروسیکوشن نے جج کے سامنے لانا ہوتا ہے یہ بڑی تیزی سے کرنے والا کام نہیں ہوتا تھرٹی دیز کی بات اس وقت جب کی گئی تھی جب قانون میں لکھے گئی تھی اس وقت خیال تھا کہ بس روز دو کیس آئیں گے یہاں تو سب کے سب ہی ہے کیسز زیادہ آگئے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حکومت کو تعبون یہاں کرنا چاہیے کہ کوٹس کی تعداد بڑھائے اور ججز کو دیا جاؤ نیب کی جو سہولیات نیب کو دینی ہے جو بھرتیاں کرنی ہے اس پہ مدد کرے تاکہ یہ معاملہ تیزی سے آگے بڑھے بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب برگری صاحب مشن کم شیر ہم یہ دیکھ رہے ہیں پرائیم ایسٹر آف پاکستان مشن کشمیر پر امریکہ پہنچ گئے ہیں مودی بھی وہاں ظاہر ہے کہ پہنچے اور جلچہ کر رہے ہیں ہوسٹن کے اندر پاکستانی مظاہرہ کرنے والے ہیں وہاں پر میں چاہوں گا کہ کوئی امریکی رہنوما پاکستانی رہنوما جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹیل فلائم پر مرود لیکن پاکستان کی ڈیریکشن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں برگری صاحب کہ پاکستان کے سن ٹھیک ہے پاکستان ٹھیک جا رہا ہے مشن کشمیر کے اوپر پاکستان کے اعداف آپ کی نظر میں کیا ہیں فیصل کیونکہ آپ نے مشن کشمیر کا نام لیا اور کشمیر اس وقت ریلیٹ کرتا ہے جو کشمیر کے اندر دو چیزیں ہوئی ہیں ایک جو ایڈیشنل چالیس ہزار انڈکشن آف فورسز کے ساتھ جو ہیومن رائٹس والیشن ہو رہی ہے جو دنیا میں غالبا ہٹلر کے زمانے اور میسلینی کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانیت سوز گیارہ قوانین پچھلے گیارہ سال سے کشمیر ہیں جس کے اندر سیکیورٹی فورسز کو ایک اوپن ہینڈ دے دیا گیا ہے کہ وہ جس کو مارے ہیں ٹورچر کریں عورتوں کو ریپ کریں اس کے بعد ماس گریوز بنائیں ان کو دفن کریں اس میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے ایک اس کا پہلو یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ چالیس ہزار چالیس ہزار فورس کو کشمیر کے اندر لانے کی اور خاص تر ویلی کے اندر لانے کی کوئی تک بنتی نہیں ہے کوئی ریزن نہیں بنتا کوئی لوجک نہیں بنتا کہ آپ پانچ آدمیوں کے اوپر ایک سپائی کھڑا کر دیں پانچ عورتوں کے اوپر ایک سپائی کھڑا کر دیں اور دوسرا جو اس کا ٹینجنٹ ہے وہ ہے کہ تری سیونٹی اور تھریٹی فائیو ایک کہ وہ ختم کر کے کشمیر کو جس پیشل اسٹیٹس تھا جس میں صرف بھارت کے پاس تین چیزیں ہونی چیزیں ہوتی دفعہ تھا کمیونکیشن تھا اور باقی کرنسی تھی باقی تمام چیزیں کشمیر کی کانسٹیوٹرز اسمبلی ہینڈل کرتی تھی اور اس کو وائلیٹ کر کے کشمیر کی کانسٹیوٹرز اسمبلی میں مقدمہ پیش کری بغیر جس طرح اس کو وائلیٹ کیا دوسرا اس کا انگل یہ ہے اب پاکستان نے ان دونوں انگلز کے اوپر بڑی محصر طریقے سے آواز اٹھائی ہے صرف پاکستان کی آواز اٹھانے کا یہ فیکٹر ہوا ہے کہ پوری دنیا میں پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا نے اور آپ لوگوں نے جو پاکستان کے اندر جو پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا نے مختلف چیزیں اور مختلف طریقہ کار سے اس کیشمیر کی سیچویشن کو کور کرنے کی کوشش کی ہے تو آج موڈی جو ہے وہ it is being compared to hitler and مسلنی not in پاکستان but in international press اور میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں کوئی بائیس آرٹیکل کوٹ کر سکتا ہوں جو موڈی کو جو ہے وہ ریلیٹ کیا گیا جو ہے انڈیا ہٹلر کے ساتھ اب پاکستان یہ تمام چیزیں اس وقت ہوئی اگر پاکستان چھپ رہتا تو دنیا میں تو کوئی ڈائریکٹ ٹریول نہ کرتا یا دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو آ کے وہاں پر اٹھتی کسی نے تو آواز اٹھانی تھی کشمیریوں کی آواز تو دبا دیا گیا ہے انٹرنیٹ کمیونکیشن سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے پاکستان آواز صحیح سمت میں اٹھا رہا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ امریکہ کے شہر ہوسٹن سے تاہیر جاویز صاحب ہمارے صاحب چیل فن لائن پر موجود ہیں پاکستانی بڑی تعداد کے اندر وہاں مظاہرہ کرنے جا رہا ہے موڈی جب وہاں جلسہ کریں گے تاہیر جاویز صاحب یہ جو پاکستان کے سمت ہے مشن کشمیری اس کے اوپر امران خان صاحب امریکہ پہنچ گئے اب پاکستانی متحد ہیں آپ مسلسل مختلف سینیٹرز کے ساتھ کانگریسمنٹ کے ساتھ جو نمائندے ہو سکتے ہیں مختلف پارٹیز کے انکروڈنگ جو کینڈیڈیٹس ہیں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں کامیاب ہو گئے موڈی کو اس کے ظلم کو اس کے مظالم کو دیکھیں امریکہ کے اندر ابھی بھی بہت کام کی ضرورت ہے ہم لوگوں نے کسی حد تک پانچ سو کے قریب جو لا میکرز پانچ سارے پانچ سو جو فیڈرل لا میکرز جس میں سینیٹرز اور کانگریسمنٹ ہیں میرا خیال ہے کہ ان میں سے بھی پڑی مچ آدھے لوگوں کو شاید یہ میسج ابھی گیا ہو کیونکہ جن جن لوگوں کو ہم جا کر کے مل رہے ہیں کچھ آرٹیکلز آئے ہیں باقی کے جو آدھے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ سیونٹی یئر سے یہ مسئلہ ہے کشمیت کا ابھی جو چینج آئی ہے نا اس کے اندر کیا چینج آئی ہے یہ تھوڑا ٹیکنیکل کام ہے جس کو آپ کسی بندے کے ساتھ پندرہ منٹ بیٹھ کے اس کے سمجھاتے ہیں تو اس کی سمیمی آتی یہ بات اور وہ آپ کو لے کے پڑھنا چلنا پڑتا ہے پیچھے سے کہ بھی ایسے کیوں ہوا تو آج ایسے کیوں ہو گیا اس لیے جو کامن آدمی ہے اس تک تو بات یہ چیز نہیں گئی فرق یہ تب پڑے گا جب کامن آدمی کے پاس چیز جائے گی اور اپنے ڈسٹرک کے اندر اپنے کانگرسمین کو جب یہ بتائے گا کہ ایس ہیومن رائٹ کی وائلیشن اگر وہاں پہ ہو رہی ہے لوگوں کو بچے سکول نہیں جا رہے ہیں اور لوگوں کو ہیلس کیر نہیں اور پور نہیں تو وہ پھر وہ پوش کرے گا اپنے ان لابیکرز کو ان سینیٹرز اور کانگرسمینوں کو جو پریکٹیکلی پھر ان کو نکل کے اس کی آواز ابھی تو یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں نا اس کی اندر وہ سٹرنٹ نہیں ہے جو سٹرنٹ جب مزید کام کرنے کے ذریعے ہیں اچھا یہ جو جلسہ کرنا ہے مودی آپ کیا سمجھتے ہیں اس جلسے سے کیا ایمپیکٹ آئے گا جلسے کے ایمپٹ ہاں یہ جو جلسہ مودی کرنے آ رہا ہے میں اگر مودی کی جگہ ہوتا تو ان سرکمسٹانسز میں جلسہ نہیں کرتا اس کی ویزن یہ ہے یہ اندر جلسہ کر کے جو مرضی ثابت کرتا رہے جب اس کے ساتھ پندرہ ہزار بندے باہر بیٹھیں گے تو اگلے دن کے نیوز پیپرز مودی کے جلسے کے برابر کی خبریں لگائیں گے جو پسائرہ ہوگا اندر کے ائر کنڈیشن میں پچاس ہزار بندہ بھی بیٹھا ہو اور باہر دھوپ میں اس کو پندرہ ہزار لوگ اگر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ باہر کی خبر زیادہ بڑی خبر بن جاتی ہے تو مودی نے تو ہمیں یہ خود ایک پلیٹ فارم پروائید کر دیا ہے یہ جلسہ کرنے کے بعد اور اچھا آپ تو یہ جلسے والے دن کی بات کر رہے ہیں ہیوسٹن کرانیکل نے ایک دن ایک رہیسل کی تھی ہیوسٹن کے اندر جو لوگوں نے ریلی نکالی چھوٹی سی ریلی اس کو کور کر دیا تھا فرنٹ پیج کے اوپر کے مودی کے آنے سے پہلے جو رہیسل ہے پروٹیسٹ کرنے والوں کی تو جس دن پروٹیسٹ ہوگا اس کے اوپر کتنے آرٹیکل لکھنے جائیں گے کتنی کوریج ہوگی کتنے ٹی وی اس کو کور کریں گے یہ اس میٹر کو جو آگے لے کر کے چلے جائے گا جس میں عام آدمی تک یہ چیزیں چلی جائیں گی جو کسی حد تک نیوارک کے اندر دو چار آرٹیکلز آر بھی لکھے جا چکے ہیں ہاں جو کاؤنٹر ان کی جو چیزیں ہیں انڈیا کی طرف سے انڈیا بہت پیسہ خرچ کر رہا ہے یہاں پہ بہت سارے پیڑ ان کے پروگرام آ رہے ہیں ان کے آرٹیکلز آ رہے ہیں تو وہ بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو واپس فضلی کیا جائے کہ اس کو تو میں جو آپ کی سوال ہے اس کا جواب بھی ہے کہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے یہ تو بھی شکو ہوا رہے ہیں میرے ساتھ سابق ایمبیسیٹر جو یو این این کے لئے کام کرتے رہے ہیں جمیل احمد خان صاحب موجود ہیں جمیل خان صاحب سب سے اہم سوال عمران خان مشن کشمیر پر امریکہ میں پاکستان کے کیا اعداف ہوں گے آپ نے ہسٹن کے اندر جو صورتحال ہے وہ سنی بیگنر صاحب کی بات سنی ہوگی میں چاہوں گا کہ آپ ذرا بتائیں کہ کس طرح سے پاکستان اس اپورچنٹی کا فائدہ اٹھائے گا عمران خان صاحب کس پوائنٹ کے اوپر کشمیر کے مدے کو ساری دنیا تک لے جائیں گے میرے کہ اس وقت تو دو تین چیزیں بہت ہی قلیدی جو عمران خان کرنے لگی ہیں بات ابھی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیریوں کا سیتھالیس دن کا کلٹ تاریسوہ دن ہو جائے گا کرپیوں کو ختم کروانے کے سلسلے میں اپنی تقو دو اور اپنی تقریر اور پندرہ جو وہاں مختلف سیڈ اپ سٹیٹ سے جون کی ملاقاتیں ہوں گی اور وزیر خارجہ کی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملاقاتیں ہوں گی تو یہ ایک پریشیر ڈیولپ کیا جائے گا آپ کو علم ہے ہی کہ جنرل شمدی کی جہاں تک سپیچ کا تعلق ہے تو وہ سپیچ تو ایک کھنبالک ہوتی ہے اس کی کوئی امپلیمنٹنگ امپیکٹ کو ہی بھی نہیں ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹنگ کا کوئی طریقہ اقار نہیں ہے کہ آپ جو تقریر کریں وہ منظور ہو جائے اور اس کے بعد اس تقریر کے حوالے سے لیکن ایک پریشر اوورال دنیا میں پڑتا ہے جس کی کی کوشش پاکستان کر رہا ہے کس طرح کامیاب ہوا ہے ظاہر ہے پہلے جو پچھلے پندرہ سالوں سے معاملات چل رہے تھے یہ جو عمران خان صاحب بار بار کہہ رہا ہے کہ میں سفیر ہوں کشمیر کا کشمیریوں کا اور میں اقوام متحدہ کہ اندر یہ تقریر کروں گا تب تک آپ ایل او سی پر نہ جائیں کشمیری وہاں نہ جائیں پاکستانی وہاں نہ جائیں تو ایک امپیکٹ بن گیا ہے عمران خان صاحب کی تقریر کا مختلف تھنگ ٹائنگ سے بھی وہ بات کریں گے امریکی پریزنٹ سے بھی ان کی ملاقات ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جب ڈانلڈ ٹرم سے عمران خان صاحب کے ملاقات ہوگی اس کے اندر کیا پاکستان نے بات کرنی ہے وزیراعظم پاکستان کیا بات کریں گے کیا دباؤ ڈالیں گے کیا کیا آپشنز ہیں پاکستان کے پاس اس میں یہی بات ہوگی کہ سب سے پہلے تو جو ہمیں خدشات ہے کہ کوئی فلیگ آپریشن انڈیا کر کے اور حرکت کرنے والا ہے وہ پہلے سے باور کرائیں گے عمران خان جس طرح کے وہ بات بھی کر چکا اور دوسری بات کہ جو الزام جیسے کہ سرکریق پچھلے ہفتے الزام رگا کے کشنیاں پاکستان کے طرف سے آ رہی تھیں ان کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا اسی طریقے کہ کشمیر میں جو عمران خان اپنی مظفر آباد کی سپیچ میں بھی اور جو پرسو انہوں نے ترخم پہ 24 آورز کا بارڈر کا اناؤگریشن کیا ہے اس میں دونوں میں انہوں نے بڑے واضح طور پر کلیر کیا اور یہی بات ٹرمپ کو بتائیں گے کہ ہمارے طرف سے کوئی آدمی لائن اپ کنٹرول کراس نہیں کرے گا اور یہ اگر کوئی کرے گا تو یہ کشمیریوں کا بھی دشمن ہے اور پاکستان سے بھی اس کی وفا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ایک پوری پارل پالیسی اسٹریٹیجی چینج ہو گئی آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے زمانے میں اس کے برعکس بات کی تو وہ ایک اس اسٹریٹیجیوں کو منوانے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ پریشر یہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ ہماری تنظیمیں ہیں یہاں جس پر کی اقوام متحدہ کی اور یونیٹیڈ اسٹیٹس کی اس پر پابندیاں ہیں اگر اس کو اس اس معاملے کا اگر دوبارہ کھل پڑا تو پاکستان ابھی ایس ایٹی ایس میں بھی اگلے بہنے اس کا دیسائیڈ ہونا ہے بہت سارے اور معاملات ہیں تو وہ معاملہ بڑی زیادہ گمبیر ہو جائے گا تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ ایک اسٹریٹیجی امران خان نے وہاں جو بتانی ہوگی ایک تو ظلم اور تعدی جبلوں سے تم جو ہم کئی ورطبہ ذکر کرتے ہیں کشمیر کا اور جو کشمیر میں ہٹلر نازی موڈی کا سلسلہ ہے وہ دیکھر اس کسی اور انداز میں مطلبین الفاظ میں وہاں شاید غالباً وہ نہ کریں اور تیسری چیز جو انہوں نے کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ کشمیریوں کو کچھ ریلیف ملے بہت بہت شکریہ جمیل عمد خان صاحب بہت بہت شکریہ بگیڑی غزنفر علی صاحب پاکستان نے مشن کشمیر یہاں سے کھیلنا ہے اقوام متحدہ میں امریکہ کے اندر کس طرح وزیراعظم پاکستان خطاب فرمائیں گے پریزنڈ ڈاللڈ ٹرم سے کیا بات کریں گے اور کس طرح کشمیریوں کو ریلیف پہنچائیں گے یہ ایک بڑا امتحان بھی ہے لیکن ایک بڑی اپورچنٹی بھی ہے دیکھتے ہیں پاکستان کیا حاصل کر پاتا ہے پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اجازہ دیجئے پاکستان زندہ